ناظرین مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک یہ شیر ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے دوستو ویڈیو کی شروعات اس شیر سے کرنے کے خاص مقصد ہے اس شیر میں پی ڈی ایم وہ بت ہے جسے نون لگ نے اپنا دین ایمان سمجھ کر خوب پوجا اور اسی کی آڑ میں سب کچھ کیا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں نون لگ نے ہمیشہ دوسروں کے کانوں پر چڑھ کر ہی وزیعظم کی کرسی تک رسائی حاصل کی ان کا کوئی ایک دور حکومت بتا دیں جو انہوں نے اپنے بلبوتے پر گزارا ہو لیکن پھر بھی نون لگ کے کرتا دھٹاؤں کی بے حصیٰ کی داد دینی پڑے گی جو عوامی منڈیٹ سے آئے امیان خان کے حکومت کو دنوں میں ہی گرا کر خود حکومت بنا مہتے لیکن ہم سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا اچھا وقت ختم ہو گیا اور کپتان کا مشکل وقت تھم گیا ہے اب جو پاکستانی سیاست میں ہوگا وہ سیاسی تاریخ کے اوراک پر سنہرے عروف میں درج ہوگا آج کی ویڈیو ایسے ہی کچھ اہم ترین خبروں پر مشتمل ہے اطلاعات ہیں کہ صحیفہ کیس میں امران خان کو عدالت کی جنب سے اچھی خبر ملتے ہی پی ٹی آئی سیاسی میدان میں مزید متحرک ہو گئی ہے اور کپتان نے بھی آڈیالا جیل میں اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنی ہیں ادھر تاریخ انصاف ملک پر میں جلسے پلین کر رہی ہے اور ادھر امران خان نے جیل میں ایک اہم ترین اجلاس کی صدارت کی ہے اور بڑے فیصلوں کو حتمی شکل دے دی ہے وہ فیصلے کون سے ہیں پی ٹی آئی اب اپنا اگلا جلسہ کہاں اور کب کرنے والی ہے کیا امران خان کی وضیحات ہم ہاؤس میں واپسی کا فیصلہ کے لیا گیا ہے ان سارے پوائنٹس کو اسی ویڈیو میں ون بے ون ڈسکس کیا جائے گا ناظرین 2018 میں جب نواز شریک کو شکست ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک نون لیگ نے اپنے محبوب قائد کو پاکستانی سیاست میں واپس دانے کے ہر وہ جتن کیے جو کیے جا سکتے تھے لیکن جب خان صاحب نے ان کا راستہ روکا تو انہوں نے طاقتروں کے کاندوں کو پھر استعمال کیا خان کے حکومت کو ہٹایا اور اب جو اطلاعات موصل ہوئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں اب آخر کار نون لیگ کی ایجنڈے کھل کر سامنے آگئے ہیں اور ادر خان صاحب نے بھی پیشی اقدامات کر لیے ہیں جس کی پہلی کڑی ان کا جیل میں ایک اہم پرین اجلاس ہے جس کی روداد ان کے دبانگ کھلڑی شیر افضل مروت نے سنائی اور ساتھ ہی قوم تک کپتان کا ایک پیغام بھی پہنچایا وہ پیغام کیا ہے امران خان نے خاور مانیکہ کے الزامات پر کیا رد عمل دیا کیا خاور مانیکہ کے الزامات درست ہیں کیا پی ٹی اے کے پشاور میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے اہم ترین خبریں آگئیں نون لیگ نے سیویشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسا لیے بڑوں نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا کپتان پھر چھا گیا ناظر نون لیگ اور چند سیاسی جماعتیں امران خان کو عوام کی نظروں میں گرانے اور سیاسی منظروں میں سے ہٹانے کے لیے ہر وہ کام کر رہے گزری ہیں جو ہو سکتا تھا لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ خالی ہاتھ ہیں خبر یہ بھی آپ کو دیتے جلیں کہ پشاور آئی کورٹ نے سوال اٹھایا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر چیف الیکشن کمیشنر کس کام کے لیے ہیں ایسے لگ رہا ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو گیا انتظامیہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پشاور آئی کورٹ میں پی ٹی اے کے ورکرز کنونشن کی اجازت سے متعلق کیس کے سامات ہوئی جسس عطیق شاہ اور جسس عجاز انور نے کیس کے سامات کی جہاں ایڈوکیٹ جنرل آمی جعوید نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی اے پر کوئی پابندی نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو گیا اور انتظامیہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے دوانے سامات پی ٹی اے وکیل نے کہا کہ پشاور میں بھی ورکر کنونشن کے لیے درخواست دی تو دفعہ 144 نگا دی گئی اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ ایمن و آمان کے سنجیدہ مرسائل کی وجہ سے دفعہ 144 کا نفاظ کیا اس دلیل پر جسس اجاز انور نے ریمارکس دیئے کہ باقی سیسی پارٹیاں تو جلسے کر رہی ہیں انتظامیہ اس پر کچھ نہیں کرتی ہے اور حالات خراب ہیں تو پھر الیکشن کو کیوں ملتوی نہیں کرتے حالات خراب ہوں تو پھر الیکشن کیسے ہوگا اور اگر شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر چیف الیکشنر کمیشنر کس کام کے لیے ہیں اس موقع پر پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا یہ کہتے ہیں اوپر سے آڈر آیا ہے یہ پتہ نہیں اوپر کون ہے اس پر جسس اجاز نے ریمارکس دیئے کہ اوپر تو صرف اللہ ہے پتہ نہیں ان کے اوپر کون ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جلسے کے ایس اوپیز پر عمل نہیں کیا جا رہا اور جن پی ٹی رہنماؤں کے اخلاف اقدامہ درج ہیں جلسے کے منتظمین وہی لوگ ہیں اور امن و امان کے سوتیال کے باعث ہریپور میں جی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئے جسس اجاز انویر نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کو مطمئن نہ کیا تو نگران وزیالہ کے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی طلب کریں گے بعد اصلا عدالت نے حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے سماہ تیس نومبر تک ملتوی کر دی ناظرین شیئر ہے کہ مدعی لاکھ بورا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کپتان کے مخالفین نے ان پر پھر سے حملہ آور ہوئے ہیں لیکن ہر بار کی طرح ان کا یہ ذاتیات کا حملہ بھی ناکام ہوا میڈیا ریپورٹس ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل شیئر افضل مروت نے بشریہ بیبی کے سابق شہر خاور مانیکہ کے بیانات پر چیئرمین پی ٹی ای عمران خان کا ردیبن سامنے لائے انہوں نے اڈیالہ جل کے باہر میڈیا سے گفتگو کٹوے کہا کہ پی ٹی اے کو مائنس کرنے اور پی ٹی اے قائدین کے دھلیلو معاملات میں بلا جواز مداخلت کی جا رہی ہیں شیئر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ خاور مانیکہ کا بیان جھوٹ ہے اسی طرح سابق وزیلہ پنجاب پرویز رہنے کمرہ دالت میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو کے دوران کہا کہ جب چیئرمین پی ٹی اے وزیعظم تھے تو اس وقت خاور مانیکہ کو انٹرویو دینا چاہیے تھا خاور مانیکہ کو اپنے ہی گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا اس موقع پر بریسر علی زفر نے کہا کہ پی ٹی اے کے پہلا جلسہ یکم دسمبر کو پشاور میں ہوگا پی ٹی اے جلد ملک بھر میں جلسوں کا شیڈول جاری کرے گی جلسوں میں رکاور ڈالی گئی تو سپریم کورٹ جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمن وکلا کی کارکردگی سے مطمئن ہیں چیئرمن پی ٹی اے نے جلسے جلوس اور کورنم میٹنگ فوری طور پشروع کرنے کے ہدایت کر دی ہے یاد رہے کہ چیئرمن پی ٹی اے کے اہلیہ سابق خطون اول بشرا بی بی کے سابق شہر خاور مانیکہ نے جیو نیوز کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ میں گھٹوگو کٹوئے انکشاف کیا تھا کہ فرہ گوگی نے کہا کہ پنکی کو طلاق دے دیں میں نے کہا کہ وہ اپنے گھر بیٹی ہے اس کو طلاقی کیا ضرورت ہے میں اس کے پاس کیا کہ فرہ گوگی مجھے کہہ رہے یہ کہ طلاق دے دو اس نے سر گھٹنوں میں لے لیا میں گھر واپس آ گیا کچھ عرصہ ایک مہنہ ہوا ہوگا مجھے پھر فرہ کا فون آیا کہ پنکی نہیں آئے کہ اس کو طلاق دے دیں میرا بھی پنکی سے دل بھر گیا تھا کیونکہ میں جو بھی بات کرتا تھا اس نے الٹی بات کرنی ہوتی تھی جس پہ میں نے طلاق کی تحریر لکھ کر فرہ کے ہاتھ ہی پنکی کو بجھوا دی چودہ نومت دوہلسہ سترہ کو پنکی کو طلاق بجھوا دی تھی طلاق کے ڈیڑھ ماہ بعد ہی عمران خانم اور پنکی نے شادی کی شادی کا موجہ اور بچوں کو علم نہیں تھا جب شادی کی خبر بریک ہوئی تو میں نے اس کی تردید بھی کی تھی بوشہ بی بی عمران خان سے رات کو چھپ کر لمبی لمبی دیر تک باتیں کرتی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری شادی اٹھائیس سال چلی ہماری بہت خوشگوار زندگی تھی عمران خان نے پیری موریدی کے آرگ میں میرا ہنستہ بساں گھر اچھاڑ دیا خبر مانیکہ نے کہا کہ بوشہ بی بی میرے طلاق جنے سے تین چار ماہ پہلے اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی پرا کے ہاتھ طلاق بھیجی تھی عدد کا وقت طلاق کے بعد شروع ہونا تھا ہماری طلاق سے متعلق پہلے سے کوئی انڈرسٹیننگ نہیں تھی بوشہ بی بی کا بیان بلکل غلط ہے کہ عدد پوری کر کے گھر سے نکلی تھی عدد پوری کرنے اور مجھ سے منصوب بات بلکل درست نہیں گھر میں عدد پوری تب ہوتی جب ہماری کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی ہوتی وہ گھر سے بتا کر گئی ہو کہ میں اب واپس نہیں ہوں گی یا میرے دل میں بات ہو کہ ہم نے اب الہدہ ہو جانا ہے میں تو اس کو اس کے میکے ملنے بھی گیا ہوں کہ اس کو میں واپس لے کر جاؤں گا سدہ نومت دوہلسہ سترہ کو پنکی کو طلاق بجوا دی تھی طلاق کے ڈیڑھ ماہ بعد ہی عمران خانم اور پنکی نے شادی کی شادی کا موجہ اور بچوں کو علم نہیں تھا جب شادی کی خبر بریک ہوئی تو میں نے اس کی تردید بھی کی تھی بوشہ بی بی امیان خانم سے رات کو چھپ کر لمبی لمبی دیر تک باتیں کرتی تھی انہوں نے کہا کہ ہماری شادی اٹھائیس سال چلی ہماری بہت خوشگوار زندگی تھی امیان خانم نے پیری موریدی کے آرگ میں میرا ہنستہ بساں گھر اجھاڑ دیا خبر مانیکہ نے کہا کہ بوشہ بی بی میرے طلاق دینے سے تین چار ماہ پہلے اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی پرا کے ہاں طلاق بھیجی تھی عدد کا وقت طلاق کے بعد شروع ہونا تھا ہماری طلاق سے متعلق پہلے سے کوئی انڈرسٹیننگ نہیں تھی بوشہ بی بی کا بیان بلکل غلط ہے کہ عدد پوری کر کے گھر سے نکلی تھی عدد پوری کرنے اور مجھ سے منصوب بات بلکل درست نہیں گھر میں عدد پوری تب ہوتی جب ہماری کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی ہوتی وہ گھر سے بتا کر گئی ہو کہ میں اب واپس نہیں آؤں گی یا میرے دل میں بات ہو کہ ہم نے اب الہدہ ہو جانا ہے میں تو اس کو اس کے میکے ملنے بھی گیا ہوں کہ اس کو میں واپس لے کر جاؤں گا